دراما سیریل دعا اور اعزان کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا تو مراد نکار کرنے سے انکار کر دیتی ہیں تو پھر مراد جو ہوتا ہے وہ گن نکالے تو اور کہتا ہے کہ دعا ہاں کرو اگر تم نے انکار کیا ہے تو میں تمہیں یہی پر مار دوں گا تو پھر دعا کہتا ہے کہ مراد اگر تم مجھے ماننا چاہتے ہو تو ٹھیک کہ مار دو لیکن میں تم سے نکار نہیں کر سکتی میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے میرا پورا گھر برباد ہو گیا تھا اعزان نے مجھے چھوڑ دیا تھا میری بچے کو تم نے اس کے باپ کے ہوتے ہوئے اس سے دور کر دیا اور تم کیا کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرلوں ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا تو مراد کہتا ہے کہ دعا تم میرے جذبات کو سمجھو میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو میں ہمیشہ خوش بھی رکھ سکتا ہوں اس لئے تم اس سے شادی کرلوں اعزان تمہارے لائک ہی نہیں تھا اس لئے میں نے اس کو تم سے دور کیا ہے تاکہ تم اس سے شادی کرلوں تو پھر دعا کہتا ہے مراد تم کچھ بھی کرلوں لیکن میں تم سے شادی کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہوں اور نہ ہی میں تم سے شادی کروں گی اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تم وہیں بڑھ ذریعہ کہتا ہے دعا یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے گا سب لوگوں کو پتا ہے کہ تمہارا مراد کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور یہ جو بچی ہے یہ مراد کی ہی ہے تو دعا کہتی کہ چاچ جن بس کر دیں یہ ازان کی بچی ہے مراد کی نہیں میرا مراد کے ساتھ ایسے ویسے کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس بات سے آپ سب کے سامنے صحیح ثابت نہیں کر سکتی تو ذریعہ کہتی کہ دعا مجھے سب کے سامنے کچھ ثابت کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہے سب لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے وہ مراد کی نہیں سب لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے وہ مراد کی ہے ازان کی نہیں اسی وجہ تو ازان نے تمہیں طلاق دی تھی تو دعا کہتی کہ ازان نے چاہے مجھے چھوڑ ہی دیا ہوں لیکن یہ بچی نہ ازان کی ہی ہے اس بچی کا باب ازان کی ہے